بشتہ بی بی کو بنی گالا سب جیل سے اڈیالا جیل منتقل کرنے کا حکم اسلامباد ہائی کورٹ نے بشتہ بی بی کی اڈیالا جیل منتقلی کے درخواست منظور کر لی جسٹس میاں گلہسن اور انگزیب نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جیل حکام نے جیل میں گنجائش نہ ہونے اور سیکیورٹی وجوہات کے باعث بشتہ بی بی کو منتقل نہ کرنے کا موقع فختیار کیا تھا عدالت نے بنی گالا کو سب جیل قرار دینے کا نوٹفیکیشن قلدم قرار دے دیا ایک ارب ڈالر کی گندم درامت کرنے کا سکینڈل معاملہ نیب یا ایف آئی اے کو بھیجوانے کا فیصلہ آج ہونے کا امکان کابینا راکین کی وزیراعظم کو گندم سکینڈل کا معاملہ بہتر انداز میں حل کرنے کی تجویز نباس شنیف ذمہ داران کے خلاف سخت کاروائی کے خواہاں نیب یا ایف آئی اے کو معاملہ بھیجوانے پر نگران حکومت یہ ذمہ داران کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا میرے دور میں گندم کا جو فیصلہ ہوا اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں صبحوں کی طرف سے جو حدف آیا اس کے مطابق گندم درامت کی اجازت دی گندم کے امپورٹ قواعد و ضوابط سے ہوئی اٹھارویں ترمیم کے بعد گندم کی خالداری کا ڈیٹا صبح اکٹھا کرتے ہیں صبحوں کی جانب سے دیئے گئے ڈیٹا پر ای سی سی میں سمری آئی فوڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کو گندم کی متوقع پیداوار کے حوالے سے بتایا گیا سابق نگران وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کی نیوز کانفرنس مزیر خزانہ کی زیرہ صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس مختلف وزارتوں اور ڈیویجنز کی متعدد تجاویز کا جائزہ اور منظوری پاسکو کے لیے گندم خالداری کا حدف بڑھانے کی سمری منظور گندم خالداری کا حدف چودہ لاکھ سے بڑھا کر اٹھارہ لاکھ میٹرک ٹن ہوگا اضافی خالداری کے لیے مطلوبہ کیش کریڈٹ کی بھی منظوری خریف اصل میں یوریا خات کی ضروریات پورا کرنے کے لیے سمری منظور چمن بارڈر پر یومیا اجرت والے منظوروں کے لیے خصوصی ریلیف پیکش پر ہار ای سی سی کی کسی بھی میٹنگ میں گندم درامت کے اجازت نہیں دی سابقہ دور حکومت میں آگست کے آغاس میں گندم کی درامت کی سمری آئی تھی جو میں نے منظور نہیں کی وزیراعظم نے جو گندم سکینڈل کی کمیٹی بنائی ہے اس کے رپورٹ پبلک ہونے چاہیے مجھے افسوس ہے کچھ لوگوں کو اپنا زمانہ یاد نہیں رہتا ایسا ای افسی کے تحت برونی سرمایہ کاری کے نتائج نظر آ رہے ہیں پاکستان اگر اسی رفتار سے آگے چلے تو ہمارا مستقبل روشن ہوگا وزیر خارجہ اسحاگ ڈارکی نیوز کانفرنس آئی پی پیز کو ادائیگیوں کا بوجھ اٹھارہ سو عرب روپے تک پہنچ گیا آئی پی پیز کا وزارت توانائی اور وزارت خزانہ پر ادائیگیوں کے لیے دباؤ زرائی وزارت خزانہ کے مطابق توانائی شعبے کا گردشی قرضہ تیس سو دس عرب روپے تک پہنچ چکا آئی پی پیز کو ادائیگیوں کے لیے ایک سو چالیس عرب روپے روح ہفتے جاری کیے جائیں گے مپاکی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عوام کی سہولت کے لیے بڑا اقدام لاہور کا گارڈن ٹاؤن اور کراچی کا عوامی مرکز پاسپورٹ دفتر چوبیس گھنٹے کھلا رہے گا ڈائریکٹوری جنرل ایمیگریشن اینڈ پاسپورٹ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا عوام کی مشکلات کا ازالہ ہوگا پوری کوشش ہے کہ عوام کو پاسپورٹ بنوانے میں دکت پیش نہ آئے اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی تولہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے تو اس سے کوئی باتشید نہیں کرے نو مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی کسی بھی ملک میں اس کی فوج پر حملہ کرائے جائے اس کے شہیدوں کی علامات کی تزہیق کی جائے اس کے بانی کے گھر کو جلایا جائے وہاں پہ عوام اور فوج کے درمیان نفرت پیدا کی جائے اور پھر جو لوگ یہ کروا رہے ہیں جو کر رہے ہیں ان کو کیفر کردار پہ نہ پہنچائے جائے تو کسی بھی ملک میں ایسا ہو تو وہاں کے نظام انصاف پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے ایسے سیاسی انتشاری تولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدق دل سے معافی مانگے انتشاری تولے سے کوئی باتشید نہیں ہو سکتی صدق دل سے قوم سے معافی مانگے نو مئی صرف افواج نہیں پورے پاکستان کا مقدمہ ہے نو مئی کرنے اور کرانے والوں کو آئین و قانون کے مطابق سزا دینی پڑے گی سب نے دیکھا کس طرح فوج اور ایجنسس کے خلاف ذہن سازی کی گئی نو مئی کو سیاسی تولے نے اپنی فوج پر حملہ کر دیا سیاسی لیڈرز نے چن چن کا رہداف دیے کہ کہاں کہاں حملہ کرنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف چودری کی نیوز کانفرنس کہاں پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں الیکشن میں فوج کی مداخلت کا کوئی ثبوت ہے تو آئینی فورمز پر رکھیں آٹھ فروری انتخاب آپ نے فوج کا کردار صرف محفوظ ماحول فراہم کرنا تھا آٹھ فروری کو ٹرن آؤٹ 47 فیصد تھا تقریباً ساڑھے چھے کروڑ ووٹرز نے اس دن ووٹ کاسٹ کیا صرف 31 فیصد ووٹ ایک مخصوص پارٹی کو ملے مجموعی آبادی کے صرف آٹھ فیصد نے اس پارٹی کو ووٹ دیا یہ بات غلط ہے اس جماعت کو ملنے والے سارے ووٹ فوج کے خلاف تھے وفاقی حکومت کا سانحہ نومائی کی کرداروں کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس کل طلب وزیراعظم وفاقی کابینہ کے فورم سے نومائی باقی پر خصوصی پیغام دیں گے اجلاس میں نومائی کو سیاہ دن قرار دیا جائے گا امرو یوب اور دیگر سے موشری صلاحات خطے کی سیکیورٹی انسانی حقوق اور دو طرفہ تعلقات کو مستحکم بنانے پر بات ہوئی ہماری کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے کوئی پوزیشن نہیں پیچھے ارہنمان سے امریکی سفیر کی ملاقات پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کردی عمل میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان محدود تصادم سے بھی آگا ہیں وزیر داخلہ محسن نکوی کا ہیڈ کوارٹرز نورت فرنٹیر کور بلوچستان کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے اور فاتح خانی کی وزیر داخلہ محسن نکوی نے فرنٹیر کور نورت کے جدید آلات کا بھی معاینہ کیا محسن نکوی کی زیر صدارت اہم اجلاس وزیر داخلہ نے بلوچستان میں قیام امد کے لیے فرنٹیر کور نورت کی خدمات کو سراہا کہا فرنٹیر کور نورت نے بلوچستان میں امد کے لیے حیرابل دستے کا کردار ادا کیا ہے بلوچستان کی پائدار ترقی کا تعلق پائدار امد سے جڑا ہے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری بجلی کی تقسیمکار کمپنیوں کا سارفین سے اکاون ارب اٹھاسی کروڑ روپے وصول کرنے کا پلان تیسری سماحی ایجسمنٹ کی مد میں درخواست دائر کر دی نیپرا سترہ مئی کو درخواست پر سماد کرے گی منظوری کی صورت میں اضافے کا اطلاق کراچی کے سارفین پر بھی ہوگا ملک بھر میں سرکاری حج سکیم کے تحت آزمین حج کی روانگی کل سے شروع ہوگی وزارت مذہبی امور کے مطابق کراچی ائرپورٹ سے پہلی پرواز کل رات پونے دو بجے روانہ ہوگی پہلی حج پرواز سے 180 آزمین حج مدینہ روانہ ہوں گے کراچی میں امیگریشن کے بعد سعودی عرب میں آزمین حج کی امیگریشن نہیں ہوگی وزارت مذہبی امور پاکستان کا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب کمر آج چاند کے مدار میں داخل ہوگا سیٹلائٹ 3 مئی کو ہنان سپیس لانچ سائٹ سے خلا میں بھیجا گیا تھا آئی کیوب کمر چین کے چاند مشن چینگ سکس کے ساتھ خلا میں بھیجا گیا پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کا راج مٹھی اور دادو میں پارہ سنتالیس نواب شاہ میں چھالیس لاہور میں بیالیس اور ملتان میں چھوالیس ڈگری تک مہتنے کا امکان پی ٹی ایم میں نے رواہ ہفتے پنجاب میں ہیٹ ویو بارشوں اور توفان کا الرڈ جاری کر دیا دس مئی تک پنجاب میں دن کے درجہ حرارت میں تین سے پانچ ڈگری اضافے کا امکان دس اور گیارہ مئی کو جنوبی پنجاب کے اصلاح میں توفانی بارش ہو سکتی ہے پی ٹی ایم میں شمالی لاکجات میں گرمی کی شدید لہر کا خدشہ سکردو کا درجہ حرارت ستائیس سے اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان گلیشر پھٹنے اور نادی نالوں میں تغیانی اور دریاؤں میں سیلاب کا خطرہ اصلاح آثورٹی کا ہنگام اجلاس آج ہوگا صبح کے پانے کے حصے میں اضافہ کرنے کا فیصلہ پانی کا شارٹ فال آٹھ سے دس فیصد کم کیا جائے گا اس وقت پانی کا شارٹ فال تیس فیصد پر چل رہا ہے ڈیمیو میں پانی کا زخیرہ بیالیس لاکھ اکر فٹ ہے پنجاب بھر میں اشیہ ضروریہ کو زخیرہ اور سمگل کرنے والوں کے خلاف گرانڈ آپریشن پنجاب کے چھتیس ڈپٹی کمیشنر سو مراسلہ جاری زخیرہ اندوزی کرنے والے چالس سٹورز کو سیل کرنے کے لیے فیرس جاری چینی چاول دالوں خاد اور دیگر کاروبار کرنے والے افراد کی فیرس بھی فرہم کر دی گئی بڑے بڑے زہیرہ اندوز بچ نکلے فیرس میں نام شامل نہیں حکومت بڑے زخیرہ اندوزوں اور سمگلرز کو پکڑے گا کاروباری افراد کا شکو